بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں مارسات موجود ہے ڈاکٹر شاید مصود دیکھیں جی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تو یہ توقع تھی اور بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ اس پر حیرت نہیں ہوئی لیکن گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نیشنل یونیورسٹری آف ٹیکنالوجی نیو ٹیک اسلامباد کا آج مجھے بڑا شہر فاصل ہوا وہاں جانے کا اور ان کے انڈر گریجویٹ پوز گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو ہیں بڑی ایک شاندار یونیورسٹری اسلامباد میں موجود ہے اور یہ یونیورسٹری جو ہے یہ خاص طور پر صرف یعنی آپ سمجھیں کہ ٹیکنالوجی کے پر یہ کام کر رہی ہے یہاں سے ماسٹرز بھی کر رہے ہیں پی ایس ڈی اور ریسرچ پیپرز بہت زیادہ یہاں پہ اور بڑی تحقیق ہو رہی ہے اور بہت زیادہ پرانی یونیورسٹری نہیں ہے تو وہاں پر کوئی دو ڈھائی گھنٹے مجھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے اور ان کی فیکلٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا اور ایک ایسا سبجیکٹ جو آٹھ دس سال سے جس میں میں خود بھی انوال ہوں ادھر دن میڈیا اس پہ بات کی ان کے ساتھ اور بہت بہت لطف آیا اور مطلب فیوچر آف آرٹیفشل انٹیلیجنس یا اس کو ایڈوانس آرٹیفشل انٹیلیجنس کہا لیں اس پہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور اس میں مشین لرننگ ڈیپ لرننگ کی ڈیپس سے سٹارٹ کرتے ہوئے اور اس کے بعد پھر فانڈیشن موڈلز کیا ہیں اور ایل ایل ایم پہ چلے گئے اور پھر کلاوڈ کمپیوٹنگ پہ اور پھر سائبر کہیں ڈسکس ہو گیا اور بگ ڈیٹا اور سورسز کہیں اس کی اور بہت کچھ تو اس میں جو ہے وہ ایک تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس کتنے بریلینٹ ہیں وہاں پہ اور وہ کس قدر وہاں پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے انہیں اگر مواقع ملیں کیونکہ کئی ملکوں میں مجھے کانفرنسز میں اور باہر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا ہے ایم ای ٹی آہ سٹینفرڈ آکسفرڈ ایدھر ایدھر یعنی ان کی فیکلٹیز کے ساتھ بھی اور کانفرنسز لیکن یہاں جو سٹوڈنٹس مجھے میرے کسی بھی طرح سے آہ ان کا میار مجھے آہ کم نظر نہیں آیا ان سٹوڈنٹس کے ساتھ یا اس ریسرچ کے ساتھ جو باہر ہو رہی ہیں تو میں ان کی فیکلٹی کا بھی شکر گزاروں اور سٹوڈنٹس کا بھی کہ انہوں نے مجھے وہاں آنے کی آج دعوت دی اور انٹریکٹ میں نے کیا اور پھر سوال و جواب بھی ہوئے ٹیکنیکل بھی ہوئے ٹیکنیکل بھی لمبا سیشن چرا لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھے بڑی خوش ہوئی کہ ہمارے جو نوجوانے پاکستان کے وہ ٹیکنالوجی کی طرف کافی زیادہ ان کو دلچسپی بھی ہے اور وہ آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں ٹیک ہے تو یہی ہمارا فیوچر ہے ٹیکنالوجی ہی فیوچر ہے پوری دنیا کا فیوچر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف ہی دنیا جاری ہے اور ہر فیلڈ میں جاری ہے چاہے وہ میڈیسن ہو سنٹھائٹک بائیولوجی کے اوپر بات رہ گئی آخر میں تھوڑی سی اسے بھی بات ہوتی لیکن وقت چونکہ کافی زیادہ ہو گیا تھا لیکن اس میں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹیلنٹ بہت ہے نوجوانوں میں یوت میں اور نہ صرف اس میں ہمارے بچے بچیاں بھی جو نوجوان لڑکیاں جو طالبات تھی وہاں پہ وہ بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہ ان کو بھی میں نے بہت دیکھا اور تو میں میرے لیے تو بڑا ایک نیا قسم کا تجربہ تھا کہ یہاں پہ اتنا ٹیلنٹ ہے بس یہ ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا یعنی کہتے ہیں نا کہ موقع ملنا اور آگے نکلنا اور کیسے موف کرنا ہے اور کیسے آگے جانا ہے اسٹارٹ اپس کی دنیا کیا ہے اور یہ سارا تو بہت کچھ ہو رہا ہے تو اور وہ بڑے اپ ڈیٹڈ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ وہ بالکل اپنے ان کے فیکلٹی بھی اور ان کے سٹوڈنٹس بھی وہ بالکل لیٹس ریسرچ ہے وہ اس کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں تو میری دعا اللہ تعالیٰ انیورسٹری کو بھی کامیاب کرے اور ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی اور سب کو تو یہ تو ایک ذاتی بات یہاں پہ ہو گئی اب باقی جو آہ توقع اب یہی تھی کہ یہ سیٹس نہیں ملیں گی آہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کو لیکن ایک بات جو اور آہ حلو برداری کی تقریب ہوئی آج شہبہ شیف صاحب کی جس میں خیبر پختون کھا کے آہ وزیرالہ نہیں تھے میں اس میں دوبارہ ایک بات اسی انٹریکشن کے حالے سے کہوں کہ دیکھیں بعض اف ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لائف میں ایک چل رہے ہوتے ہیں ایک چیز لے کے اور کبھی آپ نہیں تصور کرتے کہ وہ چیزیں ساری گھوم پھر کے ایک جگہ آ جائیں گے مثال کے طور پر ڈیپ نیورن نیٹورکس کے بات ہوئی تو یہ جو ڈیپ نیورن نیٹورکس ایک بلکل ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جو لوگ آرڈیفشن انٹیلیجنس پار رہے ہیں ان کو ڈیپ آہ نیورن نیٹورک کا پتہ بھی طرح ہے اور ان کو آہ آہ انل پیس کا بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتیں ہیں ان کو ہل ای لم тобой پتہ ہے ان کو یہ ساری technical terms کا پتہ ہے لیکن یہ سارا جو 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 ڈھانچہ ہے آرڈیفشن انٹیلیجنس کا اور ڈیور ڈیپ نیورن نیٹورکس کا یہ بیسیکلی وہ نیورنز جو آدمی کے کسی بھی انسان کے دماغ میں نیورنز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اس میں ڈینڈوائٹس کہاں سے جا رہے ہیں اور اس میں آہ تو مطلب اسی طرح سے پھر وہاں پہ کنیکشنز کیسے ہیں ان پہ ویٹس کیسے بڑھانا ہے بیک پروپیگیشن کیسے ہونی ہی ٹیکنیکل تنس لیکن وہ ہیومن آپ نے انیٹمی اگر زندگی میں کبری یا بائیولوجی آپ نے نیرو سائنسز پڑھی ہوں تو پھر یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی آپ روبوٹکس پڑھ رہے ہیں تو ایکچولی آپ کو وہی جو آپ کی ایک زمانے کی سٹیڈی ہے تو وہ اس کے ساتھ لنک ہو رہی ہے تو میرے لئے یہ سبجیکٹ ذرا کمپیریٹیبلی آہ آسان ہے مطلب انسان جو ہے اس کا روح کو آپ نکال دیں تو انسان کا جو جسم ہے سارا کا سارا وہ میسمیٹکس اور کیمسٹری ہے یا فیزکس ہے ٹیکنہ سائنس مطلب آپ کو وہی خواہ گئے نا خاک میں مل کے خاکی ہو تو وہ سارے کیمیکلز ہیں یا میتمیٹکس ہیں یا جو ہے وہ فیزکس ہے یا تو یہ بڑا انٹرسٹنگ اور ابھی تو ظاہر ہے کہ ایک کوانٹم کا دور آئے گا تو اس وقت کیا آئی بی ایم والوں نے بڑی سرچ تو تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر یہ سارے جو کمپیوٹرز ہیں یہ کیا کریں گے کیا نہیں کہ تو فیوچر جو ہے اے آئی کا وہ اگلے چند سالوں میں بہت پاکستان کو انڈسٹریز کو اور یہاں پہ جو ایڈوکیشن کا پورا سلیوز ہے اس کو تبدیل یہ ہو جائے گا خود بخود ہی کیونکہ نئی جابز کریٹ ہوں گی اور کئی جابز جو ہیں وہ نئی جابز کی شکل لینے گی یعنی وہ ختم ہو جائیں گی اور نئی جابز انڈیٹ ہوں گی تو یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے پاکستان آنچان کمنگ بیک جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں نا وہ جو ان کے رہنما ہیں وہ بہت پریشان نہیں ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ پریشان نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ ویسے ہی ہو رہا ہے تقریباً صحیح اور یہ جو اگر ہمیں سیٹیں مل جاتی نا تو ہمارا وہ بیانیاں ختم ہو جاتا جو بیانیاں ہمیں اس وقت چاہیے پارلیمنٹ کے اندر یا عوام کے سامنے کے دیکھیں ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے الیکشن میں وہ اس الیکشن کمیشن نے کی ہے صحیح تو اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ ہمارے حق میں کرتا تو ہمارا وہ بیانیاں ختم ہو جاتا کہ الیکشن کمیشن تو ہماری ساتھ بڑا بڑا پھر وہ حکومت کے بینچوں سے آواز آ رہی ہوتی دیکھا آپ الزام لگا رہے تھے گی تو آپ کے حق میں آگیا فیصلہ آپ کو اچھا لگتا ہے کوئی آپ کے فائدہ میں چیز آ جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو جو فیصلہ ہوا ہے یہ ہمارے بیانیے کو مضبوط کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس میں اس الیکشن میں گڑ بڑ گھٹالا کی ہے بڑے پیمانے پر پنتالیس اور سنتالیس کے حالے سے اچھا حکومت ظاہر مطمئن ہو یہ اس بات یہ کیونکہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ پھر جو حکومتی پارٹی ہیں ان میں یہ سیٹیں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی غالباً اور اسی میں سے پھر سینٹ کا الیکشن ہوگا اور اسی میں صدارتی الیکشن ہوگا جو تحریک انصاف ہے وہ عدالتوں میں اس کو لے کے جا رہی ہے اور میں نے ان سے ایسی ان کے بکلا سے بات کی میں نے کہا جی عدالتوں سے تو آپ کو بہت زیادہ ریلیف نہیں مل رہی انہوں نے کہا دور صاحب اس دفعہ شاید مل جائے آگے جا کے یہ بڑی ایک حجیب بات انہوں نے کہی میں نے کہا جی اچھا کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں یہ کیس کچھ ایسے ہیں یہ جو الیکشن ٹربینل میں یہ جو معاملات ہیں سارے یہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں آگے جا کے کسی محلے پہ ریلیف مل جائے تو میں نے کہا اچھا یہ چلیں یہ تو ایک ان کی طرف سے اس طرح کی بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہم اسی لیے اس کو فوراں عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں انیوے تو ایک اچھا وہ تھوڑی سی وہ سپیس کھلی ہے نا اب یعنی ایوان میں تقریریں ہو رہی ہیں وہ چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو پوزیشن ہے وہ میرا خیالہ بیریسٹر گوھر صاحب کے پاس چلی گئی ہے اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے ساتھ آری وہ جو اکاؤنٹیبلیٹی اور کیسز اور فائز منگاؤ اور مطلب اکاؤنٹیبلیٹی کا جو ہے نا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی یہ بڑی امپورٹن پوزیشن ہوتی ہے اور لیڈر اوز آب پوزیشن کے پاس یہ ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس ہے اور پھر عمر ایوب صاحب موجود ہیں پھر باقی ساری شخصیات موجود ہیں پھر یہ بھی جاری ہو گیا فرمان کے ستاری تقاریر دکھائی جائیں گی جو وہ کیا کریں گے تو ان کو ایک اچھی سپیس مل گیا اور ایک بیانیاں بھی مل گیا ہے اچھا اب وہی بات کہ حکومت اس کو کیسے کاؤنٹر کرتی ہے ابھی کابینہ نے آنا ہے اور کابینہ کی وہی دو چار پانچ وزارتیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوں گی اور ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ اس میں وزیر خزانہ کون ہوتا ہے اور وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا ساتھ جو ہے نا وہ آہ اس کو آہ آپ اس طرح سمجھیں کہ لوگوں کو حقیقت بتانی چاہیے کہ بھائی معاشی مسائل کیا ہیں دوسری میری گزارش ہے شہباشی صاحب سے جو خدارہ اپنی تقریر میں یہ بار بار کہنا بند کر دیں مدھا ہمارے مسائل ہیں معاشی مسائل ہمارے پرابلمز ہیں ہم سب کو چاہیے یہ جو جملہ ہے نا بار بار کہ میں دوسرہ ملک میں جاتا ہوں اور میرا بالکل دل نہیں چاہتا کہ میں وہاں جا کے بات کروں لیکن مجھے کرنا پڑتا ہے مطلب یہ جو جملہ ہے نا مجھے کاسا لے کے جاؤں مطلب یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا ہے مجھے بالکل سمجھنیا ہے مطلب ہے کہ ملک میں بڑا پٹینچل ہے آپ کی یوتھ بڑی انرجی ہے ٹھیک ہے میں تو آج انٹریکٹ کر کے ہوں وہ تھوڑے سے ڈاؤن بھی تھے کیا ہو رہا ہے جی اور یہ ایکس سرویس بند ہے اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ فائیو جی میں ہم پیچھے رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ جو ملک میں ایک انسٹینٹی ہے اس کا اثر تو پڑھ رہا ہے نوجوانوں پہ بہت زیادہ پڑھ رہا ہے بہت زیادہ آپ کی یوت متاثر ہو رہی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ جو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ جو یہ جو اس کے الفاظ تھوڑے ہیں اس کے مناظر بگر کہلنے شہباز شیف صاحب ان سے ملاقات ہو گزارش بھی کروں گا کہ یہ جو ہے نا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن مجھے کرنا پڑتا ہے مجھے اچھا تو نہیں لگتا لیکن اپنے برادر ملکوں کے پاس جا کے مجھے مانگنا پڑتا ہے یہ جو جملہ ہے نا اس کو ضرورت نہیں ہے کہنے کی مطلب یہ تو پبلک نے لون آپ نے لیا ہے پبلک نے ٹیکسیز لگیں گے وہ پبلک واپس کرے گی اس میں جو ہے اس میں تو ایسا کوئی رول نہیں ہے تو بیوروکریٹس بھی اگر ہوں دیکھیں نا شمشات اختر صاحبہ اب تھی ہیں آپ پہ تو بجڑ تو سارا بیوروکریٹسی بناتی ہے وہی آگے بات کرتی ہے اور ان لوگوں کو بہت بہتر ڈیل کرنا آتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور باقی آئی جو لوگ ہیں وہ ایک آپ کو فیش سہی ہوتا ہے انرجیٹکس ہا جو جو نئے دور کی یعنی آج کی جو یا آنے والے سالوں کی کچھ ایکانومی کو ذرا سمجھے ابھی جب فرسی کرے تو اب پتہ فن ٹیک کیا ہے دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کیسے آ رہی ہے اور جو ہے یہ فائننس میں اور یہ کہ آگے جا کے آپ ڈیجیٹل کرنسی پہ کر جاتے ہیں اگر آپ کسی ڈیجیٹل کرنسی سے اٹھ کے اگر برکس میں آپ جاتے ہیں آپ کے مقتل ملکوں کے ساتھ تجارت کیا ڈالر میں ہوگی یا ڈالر میں نہیں ہوگی لوگ مذہب تھوڑا سا ہم ہم ہماری ایکانومی بھی آگے اس کو لے کے جانا پڑے گا تو یہ خزانہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کی خارجہ وزارت خارجہ ظاہر ہے کہ اور بھی دو چار پانچ وزارتیں تو وہاں سے پیپلز پارٹی ابھی شاید نہیں آ رہی دیکھیں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور امکیوں وہ بھارال حکومتی بنچوں پہ ہیں دیکھیں آگے کس طرح سے ہوتا ہے لیکن وہ ابھی تک پولیٹیکل آپ کہیں نا کہ حلو برداری تو ہوگی تو تھوڑا جو بچینی ہے اچھا بچینی جو ہے وہ ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف ہیں تھی الیکشن کے بعد حکومت کے جو یعنی جو بنچز ہے ہم نے وزیر بننا ہے نہیں بننا ہم ادھر ہیں ہم ادھر کے بات کر رہے ہیں ساتھ تو وہ کچھ آہ پلیٹیکل پارٹیز کے پوزیشن ایسی ہے کہ وہ مطلب کابینہ میں بھی نہیں نہیں بھی ہیں وہ بنچز پہ بھی بیٹھے ہیں حالانکہ وہ حکومتی بنچوں سے زیادہ وہ بنچ اٹریکٹیو ہیں اس وقت کہ وہاں پبلک کی کھلی ٹولی بات ہو رہی ہے لیکن وہ یہاں پہ ہیں پھر ان کو جواب دینا پڑتا ہے وہاں پہ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی جو ہی جان ہے یہ کس طرف جا کے لیکن یہ ہے کہ اس کو آہ ٹھیک ہونا پڑے گا یہ جو نا یہ آوہ کا آوہ یہ بگڑا ہوا ہے اس کرنٹ سیٹ اپ کا اس کو کہاں سے ٹھیک ہوگا کیسے ٹھیک ہوگا لیکن یہ ہوگا تو پھر یہ پارلیمنٹ آگے چلے گی اور یہ وہی مینمیٹ کرائیسس اس کو بڑی آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر لوگوں کی نیت ٹھیک ہو کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہم وہ کو آگے لیکن چلنا ہے اچھا اور نیت میں فطور نہ ہو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آہ دن آج کا گزر گیا اور جنگ بندی نہیں ہوئی اور یہ پیر کا روز اچھا اب آہ پیر کا روز اور اس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے امیرے قطر سے بات کی اس کے بعد مصر کے صدر سے بات کی اور پھر انہوں نے یہ پبلکلی آہ سیت مائر کے شو میں ہی کہا کہ منڈے تک جو ہے وہ سیس فائر ہو جائے گا اور چھے ہفتے کی جنگ بندی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر وہاں پہ پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن نے آہ جو ہے وہ جب یہ غزہ پہ جاہریت ہوئی اور جہاں پہ وہ خوراک کے لیے بچے اور عورتیں اور لوگ جا رہے تھے اور وہاں پہ آہ ان کے اوپر آہ حملے ہوئے تو اس کے بعد امریکہ نے یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کافی دنوں سے کہ انہوں نے فرز دفعہ پہلی دفعہ جو ہے وہ آہ ایئر روپنگ کی اٹیس ہزار آہ جو میلز ہیں حلال میلز انہوں نے ایئر روپ کے عدوی عدوی لیکن آہ جو جنگ بندی ہے وہ جنگ بندی ابھی تک نہیں ہوئی بلکہ ہوا یہ ہے کہ ایک تو جو ان کے آہ ان کی جو وائس آہ پریزینٹ ہیں کیمیلا ہیریس وہ آج کچھ دیر کے بعد وہ بینی گانز سے ملاقات کر رہی ہیں جو وزیر دفعہ ہیں اور جو کہ شدید مخالف ہیں آہ نتن یہو کے ان سے ان کے ملاقات ہو رہی ہے آج اور اس ملاقات سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کی ہے وہاں پہ اور وہ تقریب سے خطاب وہاں پہ ایک ہیمن رائٹس کا ایک کوئی ساٹھ سال پہلے ایک مظاہرہ ہو رہا تھا تو وہاں پہ وہ کلیش ہوا تو اس کی یادگار میں ایک وہاں پہ ایک مظاہرہ ہر سال ہوتا ہے تو وہ ایک مظاہرہ ہو رہا تھا وہاں پہ اس میں انہوں نے ایز ایچیف گیسٹ اس میں پارٹسپیٹ کیا اور یہ سخت ترین الفاظ اگر میں نے کسی امریکن عددار کی زبان سے یہ لفظ سنے ہیں سخت تو وہ پہلی دفعہ میں نے کیمیلا ہیریس کی زبان سے سنیں اچھا کیمیلا ہیریس جو ہیں وہ نیو یارک ٹائمز اس کو اس کی سرکی لگا رہا ہے کہ ہیریس کالز فور ان ایمیجیٹ سیز فائر ان غازہ یہ فرس لائٹ ایمیجیٹ سیز فائر ان غازہ اور وائس پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے حماس سے کہا ہے کہ چھ ہفتے کے لیے اگری کریں اور اس پہ سیز فائر پہ اور اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ امداد کو جاری کریں اس کے بعد روائٹرز کہہ رہا ہے کہ کیمیلا ہیریس بلنٹ غزہ ورڈز ریفلیک انٹینس گورنمنٹ فرسٹریشن اوور وار یعنی یہ الفاظ بڑے شدت شدید الفاظ ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا سینن کہہ رہا ہے کہ ہیریس اسکلیٹس ایمیسٹریشن کالز فور غازہ سیز فائر اب سیز فائر کا لفظ آ رہا ہے اچھا تو یہ جو ہے یہ آہ واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہا ہے فیس لائٹ کے رائیول آو نتن یاہوز ویزٹ یو ایس آہ ویزٹس یو ایس یعنی جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ بڑے سخت مخالف ہیں بینی گانز جو کہ فوج کے آہ سربراہ بھی رہے ہیں اور وزیر دفاع بھی رہے ہیں سنگنل ان وائیڈل کریکس ان اسرائیلز وار ٹائم لیڈرشپ اچھا تو اب یہ بھی ایک تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ جو وینی گانز گئے ہیں ان کا خرچہ کس نے اٹھایا ہے امریکہ جانے کا کیونکہ جو واشنگٹن میں اسرائیلی ایم بیسی ہے اس کو آہ نتن یاہو کے آفس نے کہا ہے کہ یہ وزیر دفاع وہاں پہ آ رہے ہیں ان کو پروٹوکول بھی نہیں دینا اور ان کو یہ بغیر اجازت کے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں نتن یاہو کی طبیعت خراب ہونے کی بھی خبریں وہاں کا میڈیا آہ کچھ ایسا میڈیا جو مطلب میڈیا ہے وہ وہاں کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نتن یاہو کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے پہلے بھی وہ آسپنل میڈمیٹ ہوئے تھے ابھی بھی شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں آج ایک دو میٹنگ تو انہوں نے کینسل کی ہیں لیکن آہ جو آہ بینی گانز ہیں ان کی بھی ملاقات ہو رہی ہے ابھی آج تھوڑی دیر میں ملاقات ہو گی تو کل تک اس کی کلیٹی آ جائے گی اور آہ جو آہ کریکس ہیں یہ بہت زیادہ بڑے نظر آ رہے ہیں ٹیک ہے کیونکہ اتمار بن گو بینویر کو تو انہوں نے بریفنگز نہیں دے رہے وہ لگ ہو گئے نتن یاہو یہاں پہ ہیں ان کے وزیر دفاع وہاں چلے گئے ہیں امریکہ ان کو کیمیلا ہیریس بلارہی ہیں ابھی اور اس سے پہلے انہوں نے بڑا سخت بیان دی ہے اسرائیل کے خلاف اور پلسٹینین کے حق میں کہ بھئی اس کو سیز فائر کی طرف لے کے جائیں اور اس کے ساتھ ہی جو کہنا میں مذاکرات ہیں وہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے یہ بڑی ایک انٹرسنگ بات ہے کہ اسرائیل نے اپنا ڈیلیگیشن ماں نہیں بھیجا اسرائیل نے اپنا ڈیلیگیشن ماں نہیں بھیجا اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ جی حماس نے چونکہ ہمیں وہ لسٹ فرام نہیں کی کہ جس میں آہ کتنے لوگ زندہ ہیں کتنے لوگ زندہ نہیں ہیں ہمارے جو یہ اور عمالی تھے تو اس لیے ہم آہ ابھی اس وقت ہم مذاکرات میں شامل نہیں ہو رہے لیکن کل رات کو بھی مذاکرات ہوئے آج دن میں بھی ہوئے اس میں قطر مصر امریکہ اور حماس یعنی یہ چار پارٹیز موجود تھیں اسرائیل موجود نہیں تھا تو اسرائیل میں چونکہ نتن یاہو جو ہیں وہ آہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمیں لسٹیں نہیں دی گئیں تو ہم اس لیے رک گئے اور ہمیں قطر نے کہا ہے کہ بھئی آپ ہم ہر روز ایک بندے کو وہ چھوڑیں گے اور یہ اس میں امریکہ ہے باقی لوگ کمٹ کر چکے ہیں سارے معاملات اور میں یہ پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ اس میں موسکو میں جو بھی میٹنگز ہوئی وہاں پر بھی کلیریٹی آگئی کہ بھئی حماس اور فلسطینی آثورٹی ایک سائٹ پہ اور آگے جو بھی سارا معاہدہ تو تہہ ہو چکا ہے صرف سائن ہونے تھے حماس کے حماس پہنچ گیا حماس پہنچا ہوا حماس کا ڈیلیگیشن اسرائیل کا ڈیلیگیشن نہیں پہنچا ہے اور آج یہ ڈیل چاہیے فوری طور پہ اچھا اب سوال یہ ہے کہ آہ what next جو اسرائیل میں اب اس وقت جو انتحاب پسند ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یائیہ سنور ہیں جو حماس کے سربراہ ہیں غزہ کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ جنگمندی نہ ہو یہ ان کا میڈیا پرپیگنڈا ہے اور یہ رمضان کے اندر بھی لڑائی ہو حماس کے لوگ فوری طور پہ سارے فلسطینی چاہتے ہیں فوری طور پہ اشادتیں ختم ختم کروانا چاہ رہے ہیں اب انہوں نے ایک نئی کہانے ڈالی ہے کہ وہ ہما چاہتی ہے کہ یہ باقی غزہ کے لوگ بھی اور یہ آئیہ سنور اور یہ سارے اور یہ ہم مطلب ہما چاہتی ہے کہ ہم فلسطینیوں کو مارتے رہیں اور یہ فلسطینی تھورڈ بھی چاہتی ہے کہ ہم فلسطینیوں کو مارتے رہیں اور سارے فلسطینی چاہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو مارتے مطلب ایک عجیب قسم کی انہوں نے آج ایک نئی لوجک وہاں پہ بحث شروع ہو گئی ہے تو اس لیے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مار دیں سب کو اور یہ جو ہیں یہ باہر گھومتے رہے ہیں اور لوگ ان کے مر جائیں یہاں پہ یعنی وہ جو یا یہ سنور جو اندر موجود ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں یہی پہ مر جاؤں جنگ بندی یہاں پہ اور جو فلسطینی غزہ میں پھنسے ہوئے سارے وہ بھی چاہتے ہیں کہ مر جائیں تو اس لیے وہ چونکہ چاہتے ہیں مر جائیں تو اس لیے وہ معاہدہ نہیں کر رہے تو یہ کہ اب دیکھنا ہے کہ کیمیلہ ہیریس اور اچھا کل آج تو کیمیلہ ہیریس سے ان کی ملاقات ہے ابھی تک جو بات ہے وہ جیک سلیون سے اور کل واپسی ان کی اگر ہوتی ہے بیک ٹو تلویب تو کل ان کی شاید سیکٹری بلنکن سے بھی ملاقات ہو اور اشارہ ہوگا صرف صرف اشارہ ہوگا اور یہاں دھڑن تختہ ہو جائے گا نتنیہ ہوگا حکومت کا کیونکہ فرسٹریشن کا لفظ ہوتا ہے نا فرسٹریشن کا لفظ کہ اب تماشا بن گئے امریکن پریزیڈنٹ کہ بھئی آپ بار بار کبھی قطر سے کہہ رہے ہیں کبھی آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کبھی آپ ٹائنا سے کہہ رہے ہیں کبھی آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے وہ ایران کو میسی بھیجوا رہے ہیں کبھی آپ سعودی عربیہ سے بات کر رہے ہیں کبھی آپ مطلب پوری دنیا آخر میں نتنیہ ہو نہیں سن رہا نتنیہ ہو نہیں لیکن کیا وہ نتن یہو سے جنگ بندی نہیں کروا سکتا تو پھر میرا خیال ہے کہ بائیڈن زامیہ کا وہاں پہ ہونا یا نہ ہونا وہ برابر ہے وہ ایک نتن یہو سے جنگ بندی نہیں اگر کرا سکتے پیریس ایکارڈ ان کا پوری سی آئی اے انوالو ہے ان کے آپ یہ دیکھیں سیکٹری ڈیفینس جو ہیں وہ جنگ کے خلاف ہیں تو پھر کیا ہے سیکٹری بلنکن دورہ کر کے ہر ایک کو کمیٹمنٹ کر کے گئے ہیں آخری دورے میں کہ میں یہ معاہدہ کمپلیٹ کر رہا ہوں اس پہ سائن کرے گا نتن یہو تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اچھا لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ وہاں پر گفتگو جاری ہے وہاں پر گفتگو جاری ہے اور وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا ان مذاکرات میں کوئی یہاں سے ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی عددار جس طرح وزیر دفاع سے بات ہو رہی ہے تو وزیر دفاع وہاں سے اوکے کر دے وزیر دفاع واشنگٹن میں ہے نا تو وزیر دفاع کہے کہ ٹھیک ہے میں اور چونکہ موساد کا چیف اور شنبیت کا چیف تو آپ سے سی آئی سے ڈیریکٹ بات کر رہا ہے تو وہ ہے اور میں جیفینس منسٹر ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اور میں اپنا وہاں سے وہی سے سائن کر دیتے ہیں یا وہاں سے میں ایک پوسیبیلٹی بتا رہا ہوں کیونکہ ایسے ہی نہیں بلائے ہے امریکہ نے وہاں پہ اور ننٹر نیوہ وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے کہ اسرائیل کی امبیسی واشنگٹن میں ان کو اچھا پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تحقیقات کروں گا اس کی ٹکٹ وغیرہ اور وہاں ٹھہرنے کا انظام کس نے کیا امریکنز نے تو نہیں فنڈنگ کی ہم نے تو نہیں کی مطلب امریکن امریکی ایجنٹ قرار دے دی ہے اسرائیل نے اپنے وزیر دفاع یہ دن بھی آنا تھا کہ یہ امریکی ایجنٹ ہیں ٹھیک ہے نا یہ ان کے پیسوں پہ ہیں اور یہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا امریکی ہیں یہ تو یہ ایک یہ دن بھی آنا تھا آپ دیکھیں نا کہ امریکی سازش بقول نتن یاہو ان کے خلاف ہو رہی ہے اور جس میں ان کا ہر دل مقبول عام جو متقے وزیر آزم کیا بات یہ عجیب سی ایک بات ہے بارہ تو یہ نتن یاہو اور نتن یاہو کی مقبول یہ ختم ہے تک بلکو ختم ہے نتن یاہو نے ویسے ہی ان کی حکومت گر جانی تھی یہ جو عدالتوں کے اوپر اس نے سول کیا تا لیکن ساتھ اکتوبر آگئی تو یہ بچ گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں وہاں سے کیا اعلان سامنے آتا ہے کیونکہ کیمیلا ہیریس کی یہ سیز فائر والے بیان کے بعد اور بار بار بائیڈن کا فون کرنا امیر قطر کو اچھا ایک اور خبر یہ سکائی نیوز اسکائی نیوز عربیہ نے چلا ہی ہے خبر اسکائی نیوز عربیہ یعنی جو عرب عربیہ ہے ان کا اور اسکائی نیوز عربیہ نے کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کا جو ہے وہ ٹیلی فون انہوں نے ٹیلی فون اٹھانے سے انکال کر دیا نتانیہ ہوگا نتانیہ ہوگا فون کر رہے تھے انہوں نے فون نے اٹھایا یہ جو غزہ میں جو قتلیں عام ہوئے جس کے بعد ائر ڈوپنگ ہوئی ہے تو بائیڈن نے فون نے اٹھایا اب اسرائیل کا میڈیا اس کی تردیدیں کرتا پھر رہا ہے سکائی نیوز کی کہ سکائی نیوز پہ غلط خبر چلی ہے فیک نیوز ہے ہم نے تو کوشش بھی نہیں کی بائیڈن سے بات کرنی کی نتان یاؤ تو بہت بڑی چیزیں ہیں نتان یاؤ کیوں بات کرے گا بائیڈن سے انہوں نے چلا دی کہ بائیڈن کوشش بائیڈن سے بار بار ٹیلی فون پہ بات کرنی کوشش کر رہا ہے وہ پریزیڈ بائیڈن بات نہیں کر رہا ہے تو ایک بہت ایک عجب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اسرائیل کے لیے نہیں امریکہ کے لیے کہ وہ آپ مطبع یہ کیا ہے بھئی سی ای اکاتشیب کو عمرہ ہے اور پھر یہ چونکہ وہاں پہ ٹینشن بہت زیادہ شدید ہو گئی ہے لیبنن بارڈرز پہ بھی تو وہاں پر بھی ان کے جو ایماؤس ہشٹین وہی شخص جو کہ انرجی کو دیکھتے تھے جو کہ میڈیٹیرین سی میں اور باقی گیس کے زخائر وہ لیبنن میں موجود ہیں کیونکہ لیبنن والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک منٹ ہے جو آپ یہاں پہ ہر تھوڑے دن بات آ رہے ہو ساتھ اکتوبہ سے لگے اب تک ہم نے رکا ہوا اپنے آپ کو آپ ہر تھوڑے دن کے بعد آ جاتے ہو کہتے ہو کہ پلیز جنگ نہیں آگے بڑھائیے گا ہم ابھی سی سوائر کرواتے ہیں تو حزباللہ ان کی بات بھی سن رہے ہیں لیکن ساتھ جو اوپر سے جو انہوں نے حساب کتاب برابر کرنا ہے اسریل کا وہ بھی ساتھ کر رہے ہیں ادھر سے یہ دو میزائل مارتے ہیں وہ تین مار دیتے ہیں تو یہ غصہ جو ہے پھر غزہ پہ اتارتے ہیں اور مغربی کنارے پہ کئی سالوں کے بعد رمالہ کا جو علاقہ ہے رمالہ جو ہے فلسطینی آثورٹی کا جو فلسطینی آثورٹی ہے اس کا ایڈنسٹریٹیو کیپٹل ہے ٹھیک ہے مغربی کنارے پہ تو وہاں پہ چھے گھنٹے کا آپریشن کیا ہے انہوں نے کل رات کو سالوں کے بعد اسرائیلی آرمی نے اس میں بچہ بھی شہید ہو گیا یہ ویسٹ بینک پہ ہوا ہے اور یہ تب ہوا ہے جب محمود عباس جو ہیں کل انکرہ میں ہوں گے یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹرکی اور رشیہ اس پورے معاملے میں گر انٹر کا رول پلے کر رہے ہیں تو رشیہ میں تو وہ میٹنگ ہوئی اب محمود عباس جا رہے ہیں رجب طیب اردگان سے ملنے کیلئے کل اور یہ بات بڑی امپورٹن ہے جو ترکی یہ سارے ملک ان کی پوزیشننگ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور کامپلیکس بھی ہے ان کی جو فارن پالیسی ہے اب دیکھیں طیب اردگان کچھ سے پہلے ایجپ گئے ہیں وہ تاریخی واقعہ تھا اب محمود عباس ترکی آ رہے ہیں ہماس ترکی میں آلریڈی ان کی پریزنس رہی ہے فیصلے دنوں میں بلکہ یہاں تک تھا کہ موساد قتل کر دے گی دوسرے ملکوں میں ترکی نے موساد کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں محمود عباس وہاں جا رہے ہیں اور محمود عباس کا وہاں جانا ظاہر ہے کہ چونکہ اس پورے اگلے سیٹ اپ میں گارنٹر ترکی اور اب یہ نتن یہو ہاں کرے نہ کرے کیونکہ یہ جو خبر آئی ہے نا وہاں سے کہ جی مذاکرہ جاری ہیں آج بھی اسرائیل کی غیر حاضری میں بھی مذاکرہ جاری ہیں اور اسرائیل کی نمائندے جو ہیں وہ ان کے وزیر دفعہ امریکہ میں بیٹھیں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہے اور نتن یہو بیمار ہیں وہے انہوں دو میٹنگ کیسل کی اور وہ بیمار ہیں کیا اعلان ہوتا ہے اسی سوائر کا نہیں ہوتا اور اگر نہیں ہوتا اور رمضان بالکل رمضان سر پہ کھڑا ہے اور وہاں پر تو لاشیں وہیں پہ دفن ہو رہی ہیں اور بیمار جو لوگ ہیں وہ اب تقریباً وہ بھی روز دم توڑ رہے ہیں وہ ہم پہ بہت بہت زیادہ پرابلمز ہیں تو امریکہ نے بھی ایک دفعہ وہاں پہ ائر ڈاپنگ کر دی وہ ایک دفعہ کر کے تو بار بار تو انہوں نے بھی یہ سوچی کی نا کہ بھئی یہ سی سوائر ہو جائے گا ایک دو دن میں تو ایک دفعہ یہ سب کو دنیا کو دکھا دو کہ بھئی ہم نے بھی مدد پہنچائی اوپر سے کیونکہ فرانس والے کر رہے ہیں اور قطر والے کر رہے ہیں لیکن دوبارہ کرتے ہو اچھے نہیں لگیں گی کیونکہ انہوں نے منڈے کو سی سوائر کا کہا تھا انہوں نے کہا تھا یہ سامان کافی ہوگا اور پھر منڈے کو سی سوائر منڈے جو ہے وہ آج امریکہ کا تو ابھی شروع ہوگا دن تو دیکھتے ہیں آس سارے دن امریکہ سے کیا خبر آتی ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں امریکہ سے نہیں خبر آئے گی تو یہ مذاکرات پر کیسے جاری ہیں یہاں امریکنز بھی ہیں کائرہ میں امریکنز بھی بیٹھے ہیں امریکنز دوسری یہ سارے موجود ہیں کائرہ میں اور یہ ٹاکس آگے ان کی جاری ہیں اب یہ ساری جو پوزیشن ہے اس میں ایک تو یہ ہو گیا ساتھی اور ڈیویلیمنٹس بھی ہو رہی ہیں یہ براہ راست میں دوبارہ بات کروں گا یہ براہ راست پاکستان کے اندر جو کیاوس ہے نا باہر سے مباری باتیں آ رہی ہیں شباہ شریف صاحب کو چائنہ سے بھی آئی یہ سعودی بھی لیکن وہ ملک پاکستان کے اندر جو کیاوس ہے اور پاکستان کے اندر جو افرہ تفریح اس کو بڑے بڑے غور سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سٹیبلیٹی کیوں نہیں آ رہی ہم نے آگے جا کے معیشت کے حوالے سے انویسمنٹس کے حوالے سے اور حوالوں سے بہت سائے بات کرنی ہیں جو ریجنل آپ کے بلوکس جنم لے رہے ہیں جو فورن پالیسی ہے آپ کے تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ تو سٹیبلیٹی آئے گی تو پھر بات آگے بڑے گی ورنہ تو ملک ایک جگہ پہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک عدالتیں یا یہ ہے کہ باقی وہ جو موسم کے حوالے سے تباہ کاری ہے وہ یا پھر پارلیمنٹ تو اس کے علاوہ جو ہے لوگ اب یہی سارا دن دیکھتے رہیں گے تو میری جیسے لوگ مطلب اب کیا مطلب ہے کہ آرٹیفیزیل انٹیلیجنس میں نہیں کام کرے گی مطلب اپنی انٹیلیجنس تو جا چکی ہے مطلب کچھ بچے نہیں دماغ میں کہ یہ کیا یہ کیا ہوتا ہے سارا دن صبح سے شروع ہوتا ہے اور راہ تک چلتا رہتا ہے روز تو یہ کہیں ختم ہو سے آپ کا تو ملک آگے چلے اور ذرا یہ تھنڈا ہو جائے سارا معاملہ تھنڈا ہو جائے لیکن الیکشن کے بعد میں نے وہی بات کی کہ مزید انتشار اور مزید confusion اور مزید panic بڑھ گئے تو دیکھتے ہیں کہ یہ استحقام کس طرح ہوتا ہے اور انتشار کس طرح ہوتا ہے ناظرین واپس آتے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ویلکم بیک ناظر روک صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو جو فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی اس پر مطمئی نے فیصلے کیا پی ٹی آئی کا بیانی آنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہمارے خلاف کیے اور ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ استیفہ دے اور یہ تو ایک پریٹیکل بیانی ہے ان کا ہے یہ فیصلہ اگر ان کے حق میں آتا تو پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے بات کی جا رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ان کے حق میں آیا تو ابھی کس آہ کس طرح انظام لگا رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے تو الیکشن کمیشن کا وہی فیصلہ آیا جو پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے سر میں ان کا سیاسی بیانی ہے کو آگے کیونکہ وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے خلاف رہے ہیں اور عدالتوں سے ہم انصاف ملے گا عدالتوں کے بعد جائیں گے تو یہ لیکن اس کے نتیجے میں یہ جو ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ اس تحکام کیسے آئے گا اصل تو میں وہی بات بار بار دور آتا ہوں کہ پارلیمان ہے نا پارلیمان کے اندر اب ظاہر کمیٹیز بیٹھیں گی کچھ ادھر کے عراقین آئیں گے ادھر کے آئیں گے چلیں یہ سیٹے نہیں بھی ملی باقی کمیٹیز کے اندر وہ اگر یہ محول رہے گا بہت تلخ محول ہیں اگر اسیمبلی کے اندر موجود لوگوں نا ٹی وی پہ تو دیکھنا ہے کہ کچھ اور ہے اسیمبلی میں موجود ہوں تو بہت تلخی ہیں تو آہ کے پی کے وزیراعال ہے آج موجود نہیں تھی علی من گنڈاپور صاحب تشریف نہیں لائے تھے تو آہ شہباز شریف صاحب آہ کے جو حلب برزائی تقریب تھی تو یہ ایک تلخ محول ہے یہاں پہ دوسری جو میں بات کہہ رہا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ سیز فائر کا کیا دوسرا یہ یکرین اور رشیہ کا جو معاملہ ہے نا یہ آہ آہ تو اس میں چائنا آیا ہوا ہے بچ میں اس وقت لیکن اس کے باوجود جو تلخیاں وہ اپنے عروج پہ جا رہی ہیں اور اس میں جائیں گی پھر چائنا کا ظاہر ہے کہ کہیں چائنا اپنا رولک پلے کرے گا اور چائنا کے جو آہ خصوصی مندوب ہیں وہ نکلے ہوئے آہ شیٹل ڈپلومیسی پہ لیکن رشیہ نے آہ ان کے میڈیا میں ایک ٹیلی فون کال جو ہے وہ آہ وہ انہوں نے پبلک کر دی اور وہ ان کا کہنا یہ کہ یہ telefon call جو ہے ہم نے trace کیے اور اس کو انہوں نے league کر دی 38 minute ki telephone call ہیں ابھی 38 minute ki telephone call اس میں دو히 گرمین جنرلز بات کر رہے ہیں آپس میں نون جنرلز بیقادہ ان کے نام یہ نہیں کم نون جنرلز ہیں وہ بات کر رہے ہیں آپ اس میں اور وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مزائلز ہیں توارس مزائلز وہ توارس مزائلز جو ہیں وہ ہم آہ یوکرین بھیجنے کا وہ پلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں آہ تھوڑے سے برطانیہ کے جو ہیں وہ بھی مطلب ان کی گفتگو سے ایسا اشارہ اس میں اشارے ایسے ہیں کہ برطانیہ تو پہلی موجود ہے یوکرین میں اور امریکنز بھی شاید ہیں تو ہم بھی وہاں پہ اپنے بھیج دیں اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ آہ امریکن ٹروپس آہ جو ہے وہ ہو نہیں سکتے یعنی آہ نون نیٹو کنٹری میں اور یہ وہ بات ہے جو پریزنٹ بیوٹن بار بار کہتے رہے ہیں کہ ان کے تو فوجی یہاں پہ موجود ہیں یو آئے تو نیوکلئر وار ہو جائے گی اور میں ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز عمل کروں گا ابھی انہوں نے اب وہ ٹیلی فون کال انہوں نے یہاں سے لیک کی ہے اس کے نتیجے میں اب دو اقدم سے صورتحار ایسی ہو گئی اچھا آہ اس پہ اور انہوں نے جرمن آہ جو آہ سفیر ہیں موسکو میں ان کو طلب بھی کر لی ہے اتجاز بھی کی ہے اب اس کو جو واشنگلن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ جرمن ایک تو جرمن اس جو نائنٹین سلائیڈ ہے جرمنی تحقیق کر رہا ہے کہ کیا یہ کال کیسے لیک ہوئی ہے اور آفیسز کیا ڈسکس کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے یہ پورا لیکن نیو یوک ٹائمز سے کہہ رہا ہے کہ اب جرمنی کی باری ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے الائز کو فرسٹریٹ کریں یعنی پہلے یہ میکرون نے کام کیا پھر یہ جو ہے انہوں نے ایکسپوز کر دیا کہ ویسٹرن کنٹریز کے درمیان جو ہے وہ آپس میں مطلب آہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ برطانیہ موجود ہے امریکہ مطلب ہے ٹیلی فون کال جرمن اچھا جو جرمن چانسلر ہیں انہوں نے تردید کی سکت ہے انہوں نے کہا یہ انفارمیشن وارفیر ہے اور یہ ہمارے خلاف ایک پروپیکنڈا مہم ہے اور یہ بالکل سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ جرمن جو ہیں وہ وہاں پہ یوکرین کے اندر جائیں مطلب ہے کہ ہم نہ ہمارے لوگ موجود ہیں اور یہ جو ٹیلی فون کال ہے یہ لیکن یہ تحقیقات بھی ساتھ شروع ہو گئیں اور جو جائے لیور آف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک انگشاف ہے کہ اس ٹیلی فون کال میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کریمیا بریج کو کیسے اٹیک کرنے اور وہاں پہ ہم نے یہ تورس میزائل کیسے فائر کرنے اور وغیرہ 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 تو اقدم سے ایسا نہیں کوئی جرمنی اور انگلینڈ ریشیا کے درمیان کوئی جنگ ہو نہیں جا رہی ہے جب بڑی پرانی ہسٹری بڑی خوفناک ہے جرمنز اور ریشیا کی جنگ کی مطلب ہلٹر ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی کوئی اچھی ہسٹری نہیں ہے اور ایسے کوئی حالات بھی نہیں ہے کہ جرمنی کی اور آہ ریشیا کی کوئی جنگ ہو جائے خواستہ اور یہ معاملات آگئے خراب ہو لیکن آہ تلخیاں روج پہ ہیں جس طرح پریزنٹ پیوٹن نے یہ نیوکلئر ویپنز کی بات کی تھی نا ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز کی اس طرح اتنا سیریسلی انہوں نے کبھی بات نہیں کی اور اس کو مغرب میں سیریسلی لیا جا رہا ہے کہ کیا یہ کیوں پریزنٹ پیوٹن نے سعودی بات کی ہے کہ ہم یہ نیوکلئر ویپنز کو یہاں لیائیں گے اگر ہمارے یہاں پر فوجیں یہاں پر آئیں ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر فوجیں آئیں تو تو اب یہ ساتھی ٹیلیفن کالک ہو گئی ہے کہ یوکرین میں فوجیں موجود ہیں جو نیٹو ممالک ہیں ان کی تو نیٹو کے ادھر سے تردید ہو رہی ہے امریکنز بریٹن نے بھی کی ہے اور ساتھی امریکنز درہا اس کے پر بھی خاموش ہیں کمنٹس نہیں دیئے انہوں نے لیکن جرمز نے تو رییکٹ کی ہے امریکنز کہہ رہے ہیں کہ جرمز تحقیقات کر رہے ہیں تو تحقیقات کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی صحیح بات بھی ہو سکتی ہے غلط بھی لیکن تلخی میں نے کہا روج پہ بڑھ گئی اور خاص طور پر اس وقت بڑی ہے جب چائنا بیچ میں میڈیٹ کرنے نکلا ہوگا ہے تو یہ دو جنگیں جو ہیں یہ بڑی کمپلیکس اور اس وقت آپ سمجھیں کہ فیصلہ کن موڑنی ہوتے کہ ہر روز ہر وقت آپ نظر رکھیں کہ وہاں پر کیا معاملہ تھنڈے ہو رہے ہیں یا معاملہ مزید خراب ہونے جا رہے ہیں اب یہ جو بات ہے آپ دیکھیں کہ میں ایجپشن نیوز پیپر کو یہاں پہ کوٹ کروں احرام ان کا بڑا خبار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کوٹ اس نے کر رہا ہوں کہ پتا ہو کہ مذاکرہ چل رہے ہیں لیکن وہ اس میں اسرائیل لگائے ہو گئے اچھا جی اب یہ ایجپٹ قطر ان یو ایس نیگوشیٹرز میک سگنیفیکنٹ پروگرس ٹوورز غزہ سیس پائر یہ اب کاہرہ نیوز تو بلکل سرکاری وہاں پہ ہے نا تو اس کو ایک پرائیوٹ میڈیا سرکاری میڈیا کوٹ کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ یہ آگے بڑی ہیں اور اس میں حماس بھی ہے اور اس میں سگنیفیکنٹ کون کون سے ملک ہیں ایجپٹ قطر یو ایس اور حماس اسرائیل نہیں ہے سیکنڈ ڈی آف ٹاکس کل بھی ہوئی اور آج بھی ہوئی ٹاکس اچھا اس کے بعد الاریبیا جو ہے جو کہ سعودی اریبیا کا میڈیا ہے وہ بھی اس کو بھی میں کوٹ کر رہا ہوں سیونتھ کے میڈییٹرز ان کائرو پش فور سیس فائر آن سیکنڈ ڈی آف غزہ ٹاکس یعنی غزہ میں جو سیس فائر کی ٹاکس ہیں اس کا دوسرا دن جا رہی ہے اسرائیل نہیں پہنچا ہوا اور اسرائیل کے وزیر دفاع امریکہ میں کیملا ہری سے ملنے جا رہے ہیں کیملا ہریس کہہ رہی ہیں سیس فائر ایمیجیٹ سیس فائر ایمیجیٹ سیس فائر کیملا ہریس نے اتنی سخت تقریر کی ہے یعنی اسرائیل کے خلاف وہ کہتی ہیں کہ جو جب یہ ظاہر ہے ہیمن رائٹس کے لوگ وہاں پھر جو میں نے کہا کہ وہ قتل عام ایک قتل عام تو نہیں تشدد کا واقع ہوگا تھا تقریبا ساٹھ سال پہلے تو وہاں پر وہ اجتماع ہوتا ہے امریکہ میں تو وہاں اسے خطاب کے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پتے کھا رہے ہیں درختوں کے پتے کھا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ دم توڑ رہے ہیں اور بڑی جذباتی تقریر کی کیملا ہریس نے یہ فرس ٹائم اس طرح کی سپیچ کی ہے اتنی جذباتی ہے وہی ملنے جا رہی ہیں اس تقریر کے فوراں بعد اسرائیل دنیا کا میڈیا اور ظاہر پریس کے سامنے بھی وہ شاید آئیں اور بات بھی کریں بیانات بھی دیں اور اسی دوران وہ فورس بھی کریں کہ حکومت گرانی تو گراؤ الگ ہونا ہے تو الگ ہو جو کرنا ہے کرو لیکن نہیں ہوتا تو اب امریکہ جو کہ سیس فائر کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو قرارداد پیش ہوگی تو اب وہ ویٹو نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے سیس فائر کی قرارداد کو ویٹو کر رہے ہیں کہ ہمیں پاوز اور دوسرے مذاکرات ہمارے خراب ہو جائیں گے جو ہمارا پورا پیریس فارمول آئے وغیرہ 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 تو اب یہ سیچوشن ایسی ہے کہ ناو نیور اور اب چونکہ رمضان بالکل قریب ہیں توقعی ہیں کیونکہ آج پیر کا روز ہے اور امریکہ میں ظاہرہ کے بھی دن ہے صبح ہوئی ہے تو شام تک دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا پروگرس ہوتی ہے اور کل سے ڈسکس کرتے ہیں لیکن اگر آسی نہیں ہوتا تو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو پولٹیکل پوزیشن ہے وہ بڑی عجبسی ہو جائے گی جنہوں نے کہا تھا کہ پیر کے دروز جنگ بنتی ہو جائے گی اسرائیل مان گیا ہے اسرائیل مان گیا ہے اور گیند اب حماس کے کورٹ میں ان کا یہ بیان آیا تھا تو حماس تو بیٹھی ہے کائرہ میں وہ تو بیٹھے ہوں گے کائرہ میں تو یہ اب امریکہ کے لیے ایک ایسا ایشو ہے جو اور رشیہ نے بھی اپنا کام کر لیا ٹرکی میں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں کائرون میں بھی ہو رہے ہیں جوڈینیز نے ساتھ ان کے سپورٹ کیا اس میں یہ جو کہ تو ملکوں کی بھی ایک لیمٹ ہے جہاں پہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور پریزیڈنٹ بائیڈن یہ کہیں کہ میری بات جو ہے نتنی ہاہو نہیں مان رہا جس کی بات اپنے بلک میں نہیں لوگ مان رہا ہے انتہائی غیر مضبول آدمی تو دیکھتے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں کیا خبر آتی ہے سی سوائر ہوتا ہے تو بھی نئی صورتحال جنم لے گی اور نہیں ہوتا تو بھی نئی صورتحال جنم لے گی نہ صرف غزہ میں بلکہ پورے خطہ یہ شاید پوری دنیا جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب رازمی اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے علانی کے بعد جی ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں اور شداروں بردنوہ کے لوگوں کا سب خیال اکھیے گا اللہ حافظ موسیقی